بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قادری آپ دیکھ رہے ہیں رحانی بکیوٹیوب چینل اور مارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قادری جو شخص جمرات کے دن پانچ سو مرتبہ یہ پڑھتا ہے دولت کے خزانے اس کو نصیب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کروڑ پتی اس کو کھا دیتا ہے تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کو دولت کے خزانے نصیب ہوں اللہ تعالیٰ دولت کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا فرما دیں آپ آپ کی آنے والی نسلیں کبھی رزقی روزی کی تنگی میں نہ ہو تو آج سے ہر جمرات کو پانچ سو مرتبہ خود پڑھیں گھر والوں کو کہیں بچوں کو یاد کریں کہ ہر ایک شخص نے خود آ کے بتانا ہے کہ ہم نے پانچ سو مرتبہ جمرات کے دن یہ پڑھ لیا چاہ پڑھنا ہے اس ویڈیو کے نشائے کروں گا آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پر نئے چینل کو سبسکرائم نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے بل آئیکن کے بٹن کو دوائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹریس ویڈیوز آپ کو اوپر وقت نہیں سکیں اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تمہارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا خاص اجازت کے لئے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا جمرات کے دن جس وقت صبح اٹھیں ایک تسبیح پڑھیں درودِ ابراہیم ایک تسبیح استغفار پڑھیں یہ تو لازمی ہر روز کا ایک کس ہے اس کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے جو ابھی آپ کو بتا رہوں اور یہ آپ نے پورا دن چلتے پرتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال کے اندر آپ نے پڑھنا ہے خواتین اس کو ہر حال میں پڑھ سکتی ہیں وضو بے وضو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں لیکن کوشش کریں جیسے ہی وضو آپ کا ٹوٹے آپ دوبارہ وضو کر لیں اس لئے کہ رز روزی میں اضافے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ باوضو ہوتنا شروع کر دیں یعنی رہیں باوضو ہمیشہ جب بھی وضو ٹوٹے پھر کر لیں تو انشاءاللہ آپ کے رز روزی میں پہ اضافہ ہوتا ہے کیونکہ سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہتا فرمایا کہ جو شک باوضو رہتا ہے اس کو رز کی تنگی جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے تو باوضو رہیں اس کے بعد آپ فجر کے بعد سے لے کے رات سوتے وقت کے درمیان یعنی رات کو جس وقت بھی آپ سوتے ہیں دس گیارہ بارہ سے پہلے پہلے تو آپ نے ہی پانچ سو مرتبہ پورا کرنا ہے جو آپ کے سکرین کے پورا رہا ہے لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَق بس اتنا سا پڑھنا ہے کتنا آسان ہے لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَق لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَق پھر آج جیسے ہم سونے لگیں بسر پہ لیٹے ایک تصویر صفار پڑھیں جو صبح پڑھی تھی اور ایک تصویر پہ درودِ برہیمی پڑھیں اور اس کے بعد ہاتھ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کر دیں جو جو چاہیے مانگے ہے بھی جمعہ شب ہے کہ یہ ٹائم دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے جمعہ کا دن دعا کی قبولیت ہوتی ہے اور مغرب کے بعد سے جمعہ کا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے انشاءاللہ اللہ عزیز اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے آپ کے رز روزی میں اضافہ ہوگا اور کم از کم آپ نے کرنا یہ ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ آپ نے تین جمرات لازمی کرنا ہے بلکہ ہر جمرات اگر کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا ملتے ہیں پھر کسی اجی نیکس ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ